بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پائنیپل ڈیزرٹ اور اس کے لئے جو ہمیں انگیرینس چاہیے ہیں وہ ہیں کوئی بھی آپ سمپل تی بسکٹ لے لیں راؤنڈ شیپ میں سکیر شیپ میں ریکٹینگلو شیپ میں بس وہ ٹی بسکٹ سیمپل سے ٹیسٹ والے ہونے چاہیے اور وہ ہاف رول پیک لے سکتی ہیں پندرہ سے سولہ بسکٹ جس میں ہوتے ہیں اور یہ میں پائنیپل ہے اور یہ جو پائنیپل ہے یہ ون اینڈ ہاف ٹن کے قریب ہے اور ٹن جو پائنیپل کا ٹن ہوتا ہے نارمل سائز کا یہ وہ میں نے لیا ہے اور یہ اسی ٹن میں جو سیرپ ہوتا ہے پائنیپل کا یہ وہ ہے اور یہ ایک ٹن کا ہے سیرپ اور یہ کنڈنس ملک ہے تو یہ جو ہے یہ جو 300 یا 396 گرامز جو ٹن ہوتا ہے اس کا یہ ہاف لیا ہے میں نے اور یہ فریش کریم ہے اور یہ 500 گرامز ہے اور فریش کریم آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس طرح ذرا تھک سی فارم میں ہو کوئی رنی فارم میں نہ ہو ذرا یہ تھک تھک سی جو ہو وہ آپ یوز کریں اور یہ والنٹس چاہیں گے اس میں ہاف کپ کے قریب ہاف کپ والنٹس لیے باقی یہ جو ہے یہ گارنش کے لیے تھوڑے سا والنٹس ہیں اخروٹ تھوڑے سا پائنیپل میں نے رکھ لیا ہے اور یہ چوکلیٹ چوکلیٹ بھی آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بسکٹ سلیتے ہیں یہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے جس میں ہم نے اپنے ڈیزرٹ کو سرف کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ٹی بسکٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایسے چھوڑا کر کے پیسز کر کے تو اس میں ڈالتے جائیں گے اچھا یہ جو ہے یہ اس طرح ہم نے ایک بیٹ سا بنا لیا ہے بسکٹ کا اس کو توڑ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پائنے پل سیرپ تھا جوس جو سٹن میں سے نکلا تھا اس کو ہم نے ایسے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈال دیں کہ یہ جو بسکٹ ہیں یہ سارا سوک کر لیں سیرپ تو تھوڑا سا رک جائیں اور اس کو تھوڑا سا موف کر لیں کہ یہ ہر ایک میں اس کا جوس چلا جائے اس طرح ہم نے سارا سیرپ اس میں ڈال دیئے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے ایبزورب ہونے کے لئے ایک او منٹ بھی دے دیئے تو یہ اس طرح سیدل ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ چنکس ہیں پائنے پل کے وہ ہم نے اس کے اوپر سپریٹ کر دینے اس طرح اور ہلا دیں اور پھر اس کے بعد جو والنٹس ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایسے کرش کر کے تو اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہاف کپ کے قریب ہیں تو یہ ہم اس طرح ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس طرح والنٹس بھی سپریٹ کر دیئے تو سب سے پہلے ہم نے بسکٹس کی لئے لگائی ہے پھر اس کے بعد ہم نے پائنےپل کی لئے لگائی ہے اور پھر بسکٹ کے بعد ہم نے سیرپ ڈالا ہے سیرپ کے بعد ہم نے پائنےپل رکھا ہے اس کے بعد ہم نے والنٹس ڈالیں اب ہمارے پاس بچہ کیا ہے اس ٹائم یہ کنڈنس ملک اور یہ کریم اب اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہم ایک باؤل لیں گے اور ایک سپیچولا لیں گے یہ ہم نے بگ باؤل میں یہ کریم ڈال دیئے کریم کی تھکنس آپ دیکھ لیں گے اور باقی اس میں ہم کنڈنس ملک جو ہے وہ بھی ایڈ کر کے تو مکس کرتے اچھی طرح سے سپیچولا سے بیٹر اتنا سمودھ مکس کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو جائیں مکس کرنا ہے یہ مکس ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کہ ہم اس دش کے اوپر پور کر دیں گے پور کر دیا ہے اب میں اس کو سپیچولا کی ہلپ سے نیٹ تھوڑا سا کر رہی ہوں اس کی سرفس کو اور اس کو تھوڑا سا ہلا بھی دیتے ہیں کہ تھوڑا سا ہی نیچی کی طرف پچھلا جائے تو اب ہم اس کو گارنش کر رہی ہوں لیتے ہیں گارنش کے لیے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ والنٹس ہیں اور پائنےپل ہیں اور یہ چوکلیٹ ہیں جی اس طرح گارنش ہو گئے اور باقی جو ہے ہم تھوڑی سی چوکلیٹ بھی اس طرح سپرنکل کر دیتے ہیں اس کے اوپر جی میں نے تھوڑی سی چوکلیٹ جنگ سپیس پر سپرنکل کر دیا اور ابھی میں نے تھوڑے سپرنکل کیے کیونکہ وہ گرمی کی وجہ سے ملٹ ہو رہی تھی تو ابھی میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا بعد میں میں اس کو اور گارنش کر لوں گی تو آپ اپنے جتنا بھی آپ تھوڑا سا چوکلیٹ ڈالنا چاہتے ہیں اگر چوکلیٹ سیرپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ کر ستے ہیں تو یہ ہمارا پائنپل ڈیزرٹ یہ تیار ہے اور یہ ضرور بینائیں بہت مزیک ہوتا ہے اس کے بیسٹ ریزلٹس کے لئے آپ اس کو جتنا چلڈ سرف کریں گے اتنا ہی اچھا لگے گا اور اور اوبرنائٹ اس کو رکھیں فریج میں اور پھر اس کے بعد یوز کریں تو ضرور بنایے گا فیڈبیک مجھے دیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی اور اثنٹک ریسپیز کے لئے دیکھتے رہیے شین فوڈز اللہ حافظ اللہ حافظ